بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج پھر ایک بہت بڑا فوبیا جیسے فیٹ فوبیا رہا ہے پچھے پچاس سال میں یہ نمک کا بھی خوف لوگوں کو اتنا ڈرائے گیا کہ ابھی کسی سے کوئی بات کر رہے ہوں کہ تھا جی نمک سال سال تو آج میں ہم نے تو بہت پہلے ہی کلیر کر دیا تھا کہ کیٹو میں آپ نے نمک لینا ہے میں نے ایک لیکچر فورٹی سکس بھی بنایا تھا اس میں آپ جا کے پڑھ لیں کہ یہ تین پٹاشیم سوڈیم مینیشیم بہت بارٹن سالٹ ہے اس کے بغیر آپ صحت مند نہیں رہ سکتے تو آئیں ہاں اس کو ذرا ثابت کرتے ہیں تحقیق سے یہ جیسن فنگ یہی بات ثابت کر رہے ہیں کہ اگر آپ سال کم کھائیں گے تو زیادہ چانس ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا دل کا دورہ پر بی پی تو آپ تھوڑا سے لوگ کر لیں گے لیکن لانگ ٹر میں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں سٹوک ہو جائے گا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یہ سٹڈیز ہیں ریفرنسز ساری میں آپ کو پہلے نارمل بتا دوں کہ ہوتا کیا ہے اس خوف دلائے ہوا ہے صرف جیسے باقی فیٹ کا خوف دلائے ہوا تھا بہت سے آپ یہ شروع کرتے ہیں نارمل بندے کا ٹیمچر سو بیس اسی ہے اسے نمک کھایا نمک میں نے جیسے بتایا تھا کہ سوڈیم جب آپ لیتے ہیں تو پانی ریٹین ہوتا ہے پانی ریٹین ہوگا تو والیم بڑھے گا بی پی بڑھے گا بی پی ایک سو چاریس نموے ہو گیا فرد کریں لیکن باڈی کا جو ہی ایک سو چاریس نموے جائے گا باڈی کا آٹومیٹک ریگولیٹی سسٹم کڈنی وہ سٹارٹ ہو جائے گا وہ کہہ کرے گا پشاب زیادہ آئے گا پانی بھی نکال دے گا سوڈیمی پشاب بھی نکال دے گا اور آپ شام کو چھ سات بجے تک دوبارہ کوپر پیشر ون ٹوئنٹی ایٹی ہو جائے گا یہ آٹومیٹک ریگولیٹی سٹم ہے باڈی کا اس لیے اس کو سمجھ لیا چیز تھا ٹینشن نہ لیں اس لیے میں ہم نے پچھلے سال میں بھی کہا تھا کہ بی پی آپ نے ساتھ سے نو بھی چک کر دیا ہمیشہ جیسے میں نے پچھل بھی بتایا تھا کہ جب آپ ہائی کاربور ڈائٹ لیتے ہیں تو وہ انسولین آتی ہے انسولین سوڈیم کو ریٹین کرتی ہے اور ساتھ پانی بھی روک لیتی ہے اس لیے جب آپ کیٹو شروع کرتے ہیں آپ کاربور ڈائٹ کم کرتے ہیں آپ دیکھو گا پشاب بہت آتا ہے آپ کو سوڑنی بھی نکلتا ہے بی پی بنیچہ آ جاتا ہے اور آپ کا سوزش بھی ختم ہو جاتی ہے پشاب تین چار دن بہت آتا ہے آگے بھی جب آپ کم لیں گے تو جنہ پانی پییں گے اور سارا نکل جائے گا یہ ایک سیمپل سی تھی کیونکہ جو ساٹھ لوگ کرتے ہیں میں آگے بتاؤں گا کہ اپینیفرین بہت بڑھ جاتی ہے انسلین بڑھ جاتی ہے رینین ہارمون بڑھ جاتا ہے جو کہ جی ایف آر کو ڈاؤن کر دیتا ہے اور لانگ رن میں اس کے بہت زیادہ نکسان آتا ہے جب آپ کاربور ڈائٹ کم لیتے ہیں جس میں نے بتایا تھا تو سوڈیم کم ہوگا پانی ٹین نہیں ہوگا پیشن نارمن رہے گا اور اس وجہ سے آپ کو یہ پرابلم بھی نہیں آئے گا اچھا آئے تھوڑا سے میں آپ کو جنرل بتا دوں آٹومی سسٹم یہ بہت ضروری ہے سلائیڈ باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست آٹو ریولوشنہ کا اس سے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ فاسٹنگ 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 باڈی کے آٹومیٹک ٹیٹمنٹ سسٹم کو ہمیشہ صحت مند رکھیں یہ دیکھیں ایک دن میں ہمارا کڈنی ایک سو اسی لیٹر پانی کیڈنی سے فلٹر ہوتا ہے ایک سو ناسی لیٹر ابزارب کر لیتا ہے ایک لیٹر باہر نکالتا ہے وہ یورین ہوتا ہے تو نائنٹی نائن پائنٹ فور پرسن کیڈنی ابزارب کرتا ہے یہ فلٹر ہوتا ہے گلکوز ہے ایک سو اسی گرام ڈیلی فلٹر ہوتی ہے کیڈنی میں اور ایک سو اسی کی اسی گرام ابزارب ہو جاتی ہے یہ پارٹنٹ ہے ہنڈر پروٹین ہے بہت اپارٹنڈ آرگن ہے وہ ساری ابزارب ہو جاتی ہیں سوڈیم ہے پانچ سو چالیس گرام سگریٹ ہوتا ہے فیلٹر اور پانچ سینتیس گرام ابزارب کر لے گا تین گرام شاہ پہ نکال دے گا یوریا ہمارے فیضی چیز نہیں ہے پچاس پرسنٹ کردین نکال دے گا کریٹرین زیر ہے ہمارے لیے ہینڈر پرسنٹ کردین نکال دے گا کوئی ریابزارب بھی کرے گا یہ اتنا آٹومیٹک ریگولیٹی فنکشن ہے اس کو سمجھ لیا اچھی طرح ابھی دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں گے ایک بندے نے سار زیادہ کھا لیا ہے تین گرام نارمل تھا تین گرام کیڈنی نے سکریٹ کر رہا ہے آپ نے دس گرام سار کھا لیا ہے دیکھیں کیڈنی پھر دس گرام نکالے گا پشاپ میں آپ نے ایک گرام کھایا ہے کیڈنی ایک گرام نکالے گا اور بیلنس منٹین رکھے گا یہ سب سے امپارٹن ہیلڈی کیڈنی اگر ہوگا تو آپ کو پندرہ گرام کھائیں گے کیڈنی پندرہ نکال دے گا پانی زیادہ پی ہے پانی نکال دے گا شام تک آپ کا سسٹم ریگولیٹ ہو جائے گا نارمل ہو جائے گا یہ سب سے امپارٹن چیز ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ صبح کے time up کرتے ہیں وردش کرتے ہیں سٹیس ہے ایک سائز میں ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں یہ ریٹین ہوتا ہے پانی پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں شام کو best time سات بجے سے نو بجے دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا بلڈ پیشر اس time check کریں اور sugar کا بھی best time یہ یہ کیونکہ صبح صبح جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈان فنوم ہے صبح صبح کارٹیسول ہارمون release ہوتا ہے ایڈارین release ہوتی اس time بلڈ پیشر ہمیشہ شگر زیادہ آئے گی تو اس لیے یہ ایک tip ہے اس کے حال دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہم بہت خوش قسمت ہے ہمیں ہم یورپ میں بارہ ہزار پیک ہے اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں مفت مل رہا ہے تقریب بنت کے برے تو یہ use کریں اس کے نظر ایٹی فور زیادہ ملنا ہے چوراسی trace element زیادہ ہیں اس میں پیم امالی ساتھ میں اس تنوے پرسنٹ sodium chloride ہے باقی two پینٹ فائی پرسنٹ ایٹی فور trace ملنا ہے ایڈین ہے پٹاشی میں مگنیشیا میں سے اتنے زیادہ وہ اس لسٹ آپ لیکچر سیمٹین میں جا کے دیکھ لینا میں نے دے دی تھی اور دوسرا جو ہمارا سفیہ salt ہے اس میں تو ہنڈل پرسن sodium chloride ہے میں نے لیکچر فورٹی سکس میں بتایا تھا کہ ڈیلی آدھا چمچ سے ایک چمچ تائیس سو سے پانچ سو میلی گرام آپ کو آدھا چمچ ایک چمچ sodium ڈیلی لینا ہے مست اگر آپ excise کرتے ہیں بہت درست تو آپ ڈیڑھ دو چمچ تک لے سکیں گے اچھا sodium نمہ کم کیا آپ نے ہاں blood pressure پانچ شارعہ پانچ سے نیچے ورہ دو شارعہ نو ملیمیٹر کم ہو جائے گا اور نارمل بندے میں ایک ملیمیٹر کم ہوگا یہ جس میں blood pressure ہے یہی لکی مد ہوا کہ پچھلی دفعہ کوکرین جو جیسے میں نے بتایا تھا کہ بہت اچھا دار ہے اس نے پچھلے پندرہ سال کے جتنے ریسرچ پیپر چھپے تھے سارے اس کے بعد اس نے یہ recommendation دی ہیں یہ میں نے بڑی کر کے بتائی نظر نہیں آ رہی یہی جیسے ان فنگ کہہ رہا ہے کہ رینین والدوسٹیلان کم کرنے سے بہت بڑھ جاتے ہیں اور بہت ٹاکسیک ہے یہ دیکھیں آپ رینین فیفٹی فائی پسند بڑھ جاتی ہے یہ بی پی بڑھاتی ہے اور دل کو اٹیک کے طرف لے جاتی ہے ایلڈوسٹیلان ایک سو ستائیس پسند بڑھ جاتا ہے نمک کم کرنے سے بی پی تو لو کر لیا آپ نے ایڈرلین سٹیس آدمون ہے بی پی بڑھاتا ہے شگر بڑھاتا ہے ٹینس کرتا ہے چودہ پسند بڑھ جاتا ہے ستائیس پسند بڑھ جاتی ہے کولیسٹرال معمولی فرق بڑھتا ہے اور ٹرائیس پسند معمولی بڑھتے ہیں یہ کم نمک کھانے کے نقصانات ہیں جو کہ ثابت ہیں کوکرین نے کوئی تین چار ہزار سٹیڈی کٹھی لی ہیں یہ یہ اس کا ریفرنس ہے سارا ڈیٹیل میں جو جانا چاہے جا کے کر سکتا ہے یہ دوسرا ریفرنس ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے یہ سارے ریفرنس میں ایسی دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس کو سلی سے پڑھیں ایک سٹیڈی میں دیکھیں جو لوگ تئیس سو آدھا چمچ سے زیادہ سٹیڈی میں لے رہے تھے ان میں ڈیتھ ریٹ کم ہوا دوسروں میں زیادہ وہ جو کم لے رہے تھے یہ پھر اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ اس سے ڈیتھ ریٹ بڑھ جاتا ہے ہارٹ ٹیک بڑھ جاتا ہے یہی بار بار پھر اس دوسری سٹیڈی میں ثابت ہو رہا ہے یہ ابھی اس میں سٹیڈی ہے اس میں کہا جی جو کم نمک لے گا اس میں انسلین زیادہ ہو جائے گا یہ بھی ایک ابھی پروون نہیں ہے کنکلوڈ پہ کنکلوڈ یہی کر رہے ہیں ہم سارے کے نمک کا اور ہارٹ ٹیک کا انڈیریکٹریشن ہے اگر نمک کم لیں گے ہارٹ ٹیک زیادہ ہوگا نمک زیادہ لیں گے ہارٹ ٹیک کم ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں انورسیڈیشن یہ سب سے امپارٹنٹ کنکلوڈیشن ہے یہی رکھیں آپ کا خوف دور ہونا چاہیے ہاں اگر آپ کاربورٹر لے رہے ہیں پھر آپ نمک نہیں لے سکتے جیس میں نے بتایا تھا کہ ہر کاربورٹر انسلین آئے گی انسلین سوڈیوم ٹین کرے گی پانی ریٹین کرے گی یہ فرصائی اس لیے میں کیٹو میں بار بار کہتا ہوں کہ نمک رچ کے کھائیں آپ بون برات پی ہیں جتنا بھی کھا سکتے ہیں کھائیں کچھ کچھ نہیں ہوگا ہمارا کیڑنی نارمل ہوگا بلکل بیرس کر دیں اچھا جی اللہ حافظ